السلام علیکم ورحمت اللہ اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج 28 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 131 ہونے جا رہے آپ کے یہ ریئر ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے کرنٹ افیر کے طور پر اس ویک میں ایک سنسٹیو ایشو جو سامنے آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ چیز سامنے آئی کہ ہمارے ایک مین میڈیا چینل نے بابوں کو ایکسپوز کرنے کے اعتبار سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا سرعام کے نام سے جو اے آر وائی ڈیجیٹل کے اوپر چلتا ہے اگرچہ ہمارے ملک کے اندر یہ بابا پرستی جتنی ہیں یہ پروموٹ کرنے والا چینل بھی اے آر وائی کا ہی کیو ٹی وی تھا لیکن اللہ کرے کہ یہ جو پروگرام ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے جو جھوٹی کہانیاں انہوں نے کیو ٹی وی کے ذریعے پبلک میں عام کی اس پروگرام کے جو روح رواں ہے سید اقرار الحسن بھائی حفظہ اللہ تعالی سید بھی ہیں اور ماشاءاللہ تعالی سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی کئی ایک مذہرات پر ہونے والی خرافات کو انہوں نے ایکسپوز کیا پبلیکلی ابھی جو ان کا یہ ایشو سامنے آیا ہے جو آج کل برننگ ایشو ہے اور ابھی تک منطقی انجام تک تو مسئلہ نہیں پہنچا لیکن چونکہ اس وقت پوری قوم کی نظریں اس ایشو کے اوپر ہیں تو میں نے اس کو کرنٹ افیر کے دور پر ضروری سمجھا کہ آج ڈسکس کروں ہمارے پنجاب ہی میں ایک پیر صاحب مشہور ہے حق خطیب کے نام سے شف شف علی سرکار ان کے مخالفین کہتے ہیں وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتے حفظہ اللہ تعالی ہم تو سب کے لیے کلمات خیر ہی کہیں گے تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھی جس میں وہ مختلف قسم کے شعب دے کر کے دکھا رہے تھے اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں اور ظاہرہ تصوف تو آپ کو پتا ہے اسی قسم کی خرافات اور ڈراما بازیوں کا نام ہے یہ تو خامخواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے یہ جو بعد میں آیا ہے یہ خراب ہے بلکل ایسا نہیں ہے اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری دو نمریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی انشاءاللہ یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے آج آپ جن باتوں کا مزاق اڑا رہے ہیں ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈراما بازیاں پچھلے تقریباً ایک ہزار سال سے ہو رہی ہیں لیکن میڈیا کی برے سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو ختم ربوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے اس کی برکت سے یہ سب کچھ عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جذبات کی روشنی میں نہیں تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جالی مریض پلانٹڈ ان کو اپنے سامنے لاکر پبلیکلی کسی کے مو سے سوئیاں برامت کرتے ہیں کسی سے وہ کیل برامت کرتے ہیں پیچ نکل رہے ہیں گولیاں نکل رہے ہیں اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو آپ دیکھیں بلکل وہ تازہ ہیں کوئی زنگ نہیں لگا ہوا اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں اور کبھی کسی کے آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں تو وہ سارے جو ایک شبدہ بازی والے معاملات تھے illusion کہہ لیں آپ نظر بندی یا آپ اسے استدراج کہہ لیں علم القلام کے اندر تو یہ ہم عرصے دراز سے دیکھ رہے تھے اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتن فقتن جنرل تو گفتو کرتا تھا سپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ گاتا ہے جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا سہارہ لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبا پیر کہتے ہیں ان کی مثالیں دے کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا لیکن سپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا اکہ دوکہ ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھئی یہ تو بچارہ شائع کوئی نہیں ہے ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فرادیا سمجھتے ہیں یہ تو شائع کوئی نہیں اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہیں جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں یہ فورا ایسا پینترہ بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر اُلٹنے کی کوشش کرتے ہیں ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور اس میں آ کے پتا کہیں بات کی ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے پوری دنیا دیڑا ویلہ ترین بننا ہوں وہ کہنا میں ختم نبوت پر کام کر رہا ہوں نہ صحیح توں چشتی رسول اللہ پارٹی تھانوی رسول اللہ پارٹی تُسی ختم نبوت پر کام کرنا ہے غلام آمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا تو جنہوں نے کتابیں چھاپی ہیں اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں چشتی رسول اللہ کا دفاع عشق علی ثانوی نے بھی کیا ہے مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرے اس نے توبہ نہیں کی کیونکہ اس نے ثانوی رسول اللہ کو بھی انڈورز کرنا تھا اس لیے اس نے دفاع کیا پیر محر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے آج ہے 28 جنوری 2024 آلماس 100 سال ہونے والے ہیں انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا آمز عبریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے انہوں نے اپنے فتاوہ رزویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل اس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوئے تو یہ پرانے بزرگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے ان کا کیا کریں گے اور یہ سو سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی سو سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی بھی تھی جب ہی وہ دفاع کر رہے تھے اثر ویس وہ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں انہوں نے تو دفاع کیا ہے تو یہ صرف ایک فتوہ مفتی مریب صاحب نے لکھ کے تو سمجھ لیا کہ جان چھوٹے گی جان نہیں چھوٹے گی بھئی یہ تو ایک عبارت تھی ابھی تو وہ بھی نامکمل ہے فتوہ اور جو دوسری گستاخانہ عبارتیں اتنی زیادہ آپ کی کتابوں میں چھپی مئی ہیں ان کا آپ کیا کریں گے خیر یہ میں ایک زمین بات کر رہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فوراں جی مجھے خطب نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں اقرار الہسن سال اور نسوئے تو ہیں خطب نبوت نہ توڑا کے لانا دینا فراڈیو تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھوائے تم لوگ غلام آمد قادیانی دجال کے اصل فالور ہو صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے جب تک چشتی دجال تھانوی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے اس وقت تک ہم آپ کی خطب نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے تو یہ طریقہ وردات ہے اس لئے میں یہ بلی شروع میں ان کی مار دوں اقرار تو بچارہ شریف آدمی ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منتقی نتیجہ نکلے گا کچھ بھی نہیں نکلے گا میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لئے اگر بنا بھی دی وہ ایسی امبیگویس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا آپ کو بھی پتا ہے میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے وہ کہیں گے بریزوں کو چھوڑ تجھے کھلاتے ہیں بلیڈ بھی سوئیاں بھی تو اپنی نکال کے ذرا بتا باقیوں کو چھوڑ جو بزرگ کہتا ہے میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے اپنا قتل معاف کریں سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے موجزات کی پلی لینا بھئی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں اور یہ ڈاکیں مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر مثالیں دیتے ہیں انبیاء اکرام کی علیہ السلام کہ جی ان سے بھی موجزات ہوتے تھے بھئی انبیاء کے موجزات کا انکار کرنے والا تو کافر ہے وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں موجزات ہم مانتے ہیں ان کو لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو کر کے بتاؤ ہم مان لیں گے یہ گھوڑا یہ میدان تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر ترو تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر تاکہ یہ جو کچھ اب مستقویل میں ہونے جا رہے ہیں آپ کو ساری سیچویشن کلیر ہونی چاہیے اور اس وقت ان کے مقبے فکر کے جو بڑے علماء ہیں جو بڑے آستانے ہیں انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فرادیوں سے ویڈیا اور اپنے فرادیوں سے بھی کریں اعلان برات یہ جو ہمارا بولا بھائی ہے نا اقرار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تصوف کو روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں بزرگوں نے تو بڑی خدمات کیا بزرگوں نے یہی کچھ ہی کیا ہوا ہے بھائی وہ بھی یہی کچھ تھے یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے یہ مستیسزم ہے جو کہ بودھسٹ کے اندر بھی ہے کرسچنز کے اندر بھی ہے ہندووں میں بھی ہے ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر وہاں پہ جیزس کرائیس کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں اور کتنا وہ یعنی کفریہ اور شرکیہ اقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے عیسی بن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں یہ بھائی ایک فن ہے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے شبدہ بازی ہے استدراج ہے اس کا موڈزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے موڈزات انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہوئے قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے عیسی بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا موجزہ ہے عیسی بن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے جو ان کی نبوت کی گوائی دیتے تھے یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آجائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس کے ازن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ موڈزہ کروایا تو وہ گوائی دیتے تھے اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسی بن مریم سورة المائدہ میں سورہ علی امران میں آیا تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی اندوں کو اللہ کے ازن سے بینائی دے دیتے تھے جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے ازن سے شفاہ دیتے تھے یہ سب کچھ رپورٹ ہوئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا تو موڈزہ بہت ایکسٹرارڈرنی ہے وہ تو پلانٹ کنگڈم کو انیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے ازن سے آسا بھینکا اجدہ بن گیا دوبارہ ہر لگایا دوبارہ واپس آ گیا لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے یہ ذہن میں رکھئے گا سورة القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے زمین پر پھینک انہیں تو پتہ نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اشدہہ بن گیا سامپ نمہ موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا یہ قرآن کے الفاظ ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے اس کا ملہب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو آڑے بابے تھے شایئی کوئی نہیں موسیٰ کی ریسہ ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شایئی کوئی نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسے دوبارہ ہال لگا انہوں نے ڈڑتر اٹھتے حال لگایا واپس آ گیا پھر یہ موڑزا ان کے ساتھ پرمنٹلی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اجدہ بن جاتا تھا لیکن دیکھیں جب امتحان آیا ہے کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ انہوں نے رسیاں پھینکی انہوں نے استدراج کیا illusion کیا نظر بندی کر دی وہ سام نظر آئی لوگوں کو ایکچولی نہیں تھی یہ ذہن میں رکھئے گا کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا نظر بندی ہوتی ہے قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ان کو نظر آئیں اس طرح کیونکہ صورت الحاج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا سانٹیفیکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سام بن جائیں سام میں سے سام بن جاتا ہے کلونی کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے لیکن وہ living things سے ہی آپ living things کو پروڈیوس کر رہے ہیں non living things ہے living things کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی ہے بیلو جی کا لا فائنل ہو چکا ہے بھائی وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ اظر موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے تو اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے آسا بھینک آسا بھینک کا ان کو تنہی پتا ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا میں بھی کروں گا تو برابر ہوگے دونوں اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اجدہ بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا اس لئے خوف کھا گئے نا ورنہ کہنے دے آل ہے قرآن میں الفاظ ہے خوف کھا گئے کہ اب کیا کروں تو ہم نے تسلیت دی کہ پھینک دیکھ اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دی آپ نے پیشے بھی موت آگے بھی موت آگے سمندری جھیل وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نیرسویز بنا دی تھی گوروں نے ورنہ تو پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا دنیا کی اس وقت بھی تیس فیصد تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھی جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت اب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی کہ اس آسا کو پانی پہ مارو راستہ بنا دے گا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ آسا یہ کام بھی کر سکتا ہے اور نہ اس نے کرنا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اپنی مردی سے مارتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عمری بیچھے نہیں ہونا تھا ان کو یہ بتا تھا بس یہی کرتا ہے تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھئی آٹھ بھی میں دعویٰ کرتا ہوں آج آپ اگر یورو شلم سے وہ آسا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ آسا مل بھی جائیں آپ کسی ربائے کو پکڑا دیں یہودی یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے وے پاپ کے ہاتھ میں وہ آسا دے دیں یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں وہ اسے ذرا سام بنا کے بتائیں میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ وہ نہیں بنے گا وہ موسیٰ کے ہاتھ میں مرزہ تھا بس جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم تھا یہ ہے موٹزے کا کنسٹ اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کنسٹ ہے کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے کرامت کو ہم مانتے ہیں کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا یہ ذہن میں رکھئے گا کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا ایک ان کے پاس تخت بلکیس والا واقعہ جس کو انہوں نے میجیوز کیا ہے اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا کر کے کوئی کچھ دکھا سکتا ہاں دعا کریں ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے لئے نبی ہونا بھی شرط نہیں کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے بخاری مسلم دونوں کے اندر آیا سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے زمین دبا لیے مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینہ کا اس نے سعید ابن زید کو بلوایا کہ یہ حضرت آپ کے خلاف یہ مقدم ہے تو ان کے جملے سننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبا لی ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا تو کیا میں رسول اللہ سے یہ بات سن کر بھی کر سکتا ہوں ایسا کام کہ میں کسی کی زمین دبا لوں بروان ڈار گیا اس نے کہا حضرت جائے آپ دیڑ سال کافی ہے انہوں نے کہا نا نا ادھر ہی انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو بدعا دیتا ہوں جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا کہ یہ ذریل خویر ہو کے مرے گی کچھ عرصے بعد وہ پاگل ہو گئی اور وہ اس کو کوئی اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی کس جگہ پہ وہ پشاب کر رہی ہے کہاں پہ وہ برنا پھر رہی ہے اور کہتی تھی مجھے سعید کی بدعا لگی اور ایک دن وہ اپنی سرزمین کے اندر ایک کوئے میں گری اور وہی اس کی قبر بن گئی تو کرامات ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی دلائل النبوع امام بھئی حقیقی کتاب میں حضرت انہ سبر مالک کے بارے میں آتا ہے ان کو آکے ان کے خادم نے بتایا کہ حضرت کوئی بندوں بس کر لیں اپنا اس دفعہ تو قید سالی ہے اور ہمارے پاس تو سال کے دانے بھی کوئی نہیں ہیں انہوں نے کہا اچھا وہ گھر سے نکلے اپنی زمین میں گئے دو رکت نماز پڑی اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ بارش تو تُو نے ہی نازل فرمانی ہے واپس آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ اب کانفیڈنس لیول دیکھیں نبیر اسلام کو دس سال تک وضو کروائے گا ہے نانسی بن مالک نائنٹی تری ہجری میں فوت ہوئے ہیں بیاسی سال تک زندہ رہے ہیں نبیر اسلام کی وفات کے بعد سات صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کیے ان میں ایک یہ ہیں انہیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ تو خادم نے آکے بتایا کہ اچانک بادل آئے ہیں اور صرف آپ کی زمین کے اوپر بارش پرسا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح دعا سن سکتا ہے کسی کی میں پوچھا یہ اس کو پتہ کیسے بیان کریں گے کہ خادم نے آکے بتایا ایسا تو نہیں ہوتا بھئی دعا مانگی بھئی قبول ہوگی بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے اور کہا اللہم اینہ کنہ نتوصلو ایلیکہ بی نبی ہینا اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے ان کے ذریعے توصل تیری طرف اختیار کرتے تھے ان کی برکت سے تُو بارش نازل فرما دیتا تھا اب ان کے چچا کو لے کے آئے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما اور انہ سب نے مالک کے الفاظ ہے کہ جب کبھی بھی قید پڑتا تو حضرت عمر عباس کو لے کے آتے اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی دیکھ لیں تو اس طرح کی کرامات کا کون انکاری ہے بھائی ہم کرامات کے ماننے والے ہیں ہم کیوں نہیں ہوں گے بھائی اس سے بڑی کیا کرامت ہے دوہزار چوبیس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مندے کے ذریعے بارہ سو سال کی تمہاری جلی بزرگیاں اُلٹ کے رکھ دیئے اس کے ایک نارے نے تمہارے سارے کے سارے بزرگوں کا جھوٹ پبلی کے سامنے ایکسپوز کر دیئے میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شایئے ہی کوئی نہیں تو ہم مانتے ہیں بھائی یہ مارا پلیٹ فارم کرامت ہے بارہ سالوں میں بارہ سو سال کی فراد پر مبنی بزرگیاں فارغ ہو گئی ہیں بلکل کرامت کو کون نہیں مانتا اوے تمہارے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے لوگ گھمرا ہوتے تھے نا اور ہمارے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہماری ویڈیوز بھی کہیں پہنچی نہیں ہیں نا ان بزرگوں کے ماننے والے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوئے تھے کہ پوری زندگی بزرگ پرستی میں ہی مرے اللہ نے ان کی اولادوں کو بھی اداعے دے دی ہے تو بتاؤ کہ باباوں کے بابا کون ہے اور یہ باری تفنن کے طور پر بات کر رہا یہ میرے کلپ کاڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو انجینئر صاحب دعوی کر رہا انجینئر صاحب نے کیا دعوی کرنا ہے نہ ہم نے چندہ بھوک بنائی کوئی نہ کوئی مسجد بنائی نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں چندے تمہیں دیں تمہیں مسلمان سمجھیں اس سے بڑی تمہارے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں تمہارے بزرگوں نے تو داتا دربار پر آپ چلے جائیں جوتیوں کے اوپر بھی پچاس ربے کا ٹوکن لگایا ہے یہاں پہ سیکنڈوں لوگ آتے ہیں ہم نے بھی ٹوکن لگایا ہے فری اندر سو وڈا کیڑا داتا ہویا فری وہاں تو آپ چڑھاتے ہیں نا تو کچھ آپ کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں یہاں ہم سب کو ناشتہ بھی کرواتے ہیں اس کے بسموں سے بھی دودھ پتی بھی اپنی جیب سے اور چندہ بھی نہیں لیتے اندر سو وڈا داتا کیڑا ہویا میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں یہاں آپ کو درباروں کے اوپر کتے نظر آئیں گے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا ہمارے سٹوڈنٹس نے ویڈیوز بھی وہ کتوں علی نکال دی ہے ایک دربار کو صرف دروازہ اس کا بند ہوا ہے اور اوپر بھی کتے بیٹھے ہوئے نیچے بھی کتے بیٹھے ہوئے دروازہ کھولیں اندر بھی چلے جائیں گے کوئی جل کے راکھ نہیں ہوگا بھائی یہ ہمارے جیلم شہر میں یہ دریا کے اوپر اتنا مشہور ایک دربار ہے سلمان پارس کے نام سے اور جھوٹ منصور کیا ہے کہ کوئی صحابی رسول ہیں کہتے نہیں 1992 میں سلاب آیا تھا تو اتنا پانی تھا شہر کے اندر داخل ہو گیا اور مزار کے اندر نہیں گیا اور میں نے اس مزار کی کوئی صفائی کی ہوئی ہے اس وقت میں بریلوی تھا اور 6-7 مہینے تک 5-6 فٹ تک یا 4 فٹ تک وہ پوری دیواریں کالی رہی جب تک نیا پینٹ نہیں ہوا کیچڑ کے نشان کی بڑا سے لیکن جھوٹ مشہور ہے جتنا مرضی میں شہور کرنا جھوٹ بولو اور بولو جتنا مرضی بولو کون پوچھنے والا ہے تو یہ سب کچھ ان کا جو ہے فراد کے اوپر مبنی ہے یہ میڈیا کی برکت سے ایک ایک چیز کھل رہی ہے اور آج معاملات لوگ کے لیے سمجھنا آسان ہو گئے ہیں اثر وائز میں آپ کو بتاؤں آج بھی اگر یہ میڈیا نہ ہوتا تو ان کا یہ فراد سارا کسی طریقے سے چلتا رہتا تو مرضیزات کا انکار کرنے والا کافر ہے گمراہ نہیں ہے لیکن مرضیزات کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے میں اور تم نے جھوٹی کہانی اپنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کر دی گئے اور پھر مرضیزات کا بھی وہ کنسٹ نہیں ہے جو تم دیتے ہو کہ کوئی کر کے دکھا سکتا ہے نہیں جب تک اللہ کا اذن ہوتا ہے سورة الانبیاء میں آئے کہ اس نبی کو وہ مرضی کیوں نہیں دیئے گئے جو اگلے انبیاء کو دیئے گئے تھے یہ ہم سے خود بیان کرتا ہے یعنی مردوں کو زندہ کرنا اور باقی چیزیں یقینا نبیل اسلام کہ کافی سارے مرضیزات ہیں لیکن مرضوں کو زندہ کرنا یہ مرضی نہیں دیا گیا اللہ نے کہا کہ ہمارے نبی کا مرضی قرآن ہے سورة الانکبوت میں آیا کیوں؟ ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے آج عیسی بن مریم کے مرضی کی ویڈیو کوئی نہیں دکھا سکتا ہمارا تو ایمان ہے نا عام بندے کو آپ کیسے دکھائیں گے لیکن قرآن وہ مرضی ہے جو آپ آج عام بندے کو بھی پیش کر سکتے ہیں تو آپ کی نبوت قیامت تک کے لئے تھی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کا مرضی بھی قیامت تک کے لئے اِنَّا نَحْنُنَزْدَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس اَذْذِكْرِ یا دھیانی کو ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور سورة الانقبوت میں آیا کہ یہ موجزہ ہے نبی علیہ السلام کا جس کے اوپر دعوی نبوت ہے باقی بھی موجزات ہے لیکن دعوی نبوت اس موجزے کے اوپر ہے خود سے کوئی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا ہاں اللہ چاہے تو وہ چیزیں ٹیچ ہو جاتی ہیں نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی یہ آپ خود کچھ کر کے نہیں بتاتے تھے یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک پرمنٹلی چیز اٹیچ کر دی تھی کہ آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی بخاری مسلم میں یہ دیس ہیں بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اپنے پیٹ کے بیچے بھی ان دو آنکھوں سے دیکھتے تھے ہمیں تو بس 180 تک بھی بڑا مشکل سے نظر آتا ہے آپ علیہ السلام کو ان دو آنکھوں سے 360 ڈگری کا بھی یہ نظر آتا تھا یہ آپ کے ساتھ پرمنٹلی موجزہ اٹیچ تھا تو پرمنٹلی بھی موجزہ اٹیچ ہو سکتا ہے کسی پیغمبر کے ساتھ لیکن اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے اپنی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی حاصل کر لے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ تر تو ایسی چیزیں ہیں جو وقتی طور پر ہوتی ہیں جب اللہ ترح چاہتا ہے کوئی غیبی خبر دے دیتا ہے نبی تو ہوتے ہی وہ ہے جو غیبی خبر دے لیکن اللہ کے بتانے سے بنی اسرائیل میں نو موجزات رپورٹ ہوئے ہیں جو کافروں نے ڈیمانڈ کیے تھے سورة الانبیاء میں تو آیا نا کہ یہ موجزہ کر کے دکھائے اللہ نے فرمایا کہ آپ اگلے لوگ ایمان لے ہیں تھے جو یہ لے آئیں گے کوئی موجزہ نہیں اور سورة بنی اسرائیل میں نو موجزات آئے کہ یہ آسمان پہ چڑھ کے دکھائے ہمیں ہمارے سامنے چڑھے اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے یہ اوپر سے ایک کتاب لے کے ناظر ہو اس کا کوئی باغ ہو جس میں یہ نہریں روا کرتے ہیں اس کا کوئی گھار ہو سونے کا یہاں بابوں کے بارے میں کہتا ہے اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا اور نہ سوئے تویں داتا دور کشور ماجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا ہاں سارے سونے کا ہو گئے ہیں اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لئے نیچے تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونے بائیں دیکھا تو سونے آگے دیکھا تو سونے پیچھے دیکھا تو سونے اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پڑانڈے اور نے کہا اگری کہاں سے پکڑاؤں مٹی ہے یہ جاں تھا کہ نظر جاتی ہی سونے ہی سونے بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی قریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جواب بابا جی جواب خود سمنا نکال سکتے ہو تو ہم لوگ اسے چنگ ناکیوں لیتے ہو بابا جی جا جواب ہریو ہریو یہ روم نمبر ہے یہ روم نمبر ہے سورہ بنی سرگل کے الفاظ ہے اس کا سونے کا کوئی گھار رو نوم اور ذات گروائے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم فرما دو میں بشر ہوں رسول مرزات اللہ کے پاس میرے اختیار ہی نہیں ہے حتیٰ کہ سورت الانام میں آیا کہ اے نبی اگر ان کا آپ سے مرزات کو ڈیمانڈ کرنا آپ کی طبیعت کے اوپر گران گزرتا ہے نا تو آپ سے اگر ہو سکتا ہے نا تو آسمان میں کوئی سیڑی لگا لیں زمین میں کوئی سرم تلاش کر لیں انہیں مرزا لاکے دکھائیں ہم تو مرزا دکھانے والے نہیں ہیں اور اے نبی نادان نہ بن جاؤ ویسے تو وہاں جاہل کا لفظ ہے میں اعترام اور اس کا ترجمہ موڈریٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے جب چاہوں کوئی مرزا دکھا دو کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اور یہ جو مرزات ہیں ایم بی اے اکرام علیہ السلام کے ان کو جو بعض لوگ سینٹیفیکلی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کبھی واقعہ مراج کو کبھی کسی اور چیز کو بلکل یہ جہالت کے اوپر مبنی کام کرتے ہیں یاد رکھئے کہ جس دن کسی نبی کا موجزہ سائنس نے کر کے دکھا دیا تو پھر اس دن اس نبی کی نبوہ سٹیک پہ لگ گئی میرا یہ ایمان ہے اور سائنس کے سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ دعویٰ ہے کہ کسی نبی کا کوئی موجزہ سینٹیفیکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا سائنس کبھی نہیں کر سکتی کہ آسا کو اجدہہ بنا دے کیا من تک سائنس کبھی نہیں کر سکتی کہ کسی کی ٹوٹی بھی ہڈی پنڈلی کی سیکنڈز کے اندر جوڑ دے وہ بخاری میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہاتھ مبارک بھیرا وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی یہ اب ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا یہ ذن میں رکھے گا سائنٹیفیکل ہی نہیں ہو سکتا ورنہ تو پھر اگر سائنس وہ سارے کام کر کے دکھا دے تو نبی میں اور پھر غیر نبی میں کیا فرق رہ گیا تو یہ دھکے کے ساتھ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہلکل اس طرح نہیں ہو سکتا کوئی بھی امبیاء اکرام کا موڈزا ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی مٹی کی مورت میں پھوک مارے اور پرندہ بن جائے یہ ہو سکتا ہے کہ کلوننگ کے ذریعے کوئی چیز تیار ہو جائے وہ لیونگ ٹھنگ سے ہی ہو رہی ہے مٹی سے نہیں ہو رہی تو کوئی موڈزا کسی پہمبر کا ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا اور کرامت کا کونسٹ میں نے آپ کو بتا دیا دعا ہے واقعی جو علاج کے طریقے ہیں ان کو آپ کرامات کی طور پر پیش کریں گے پھر گھوروں کو مان لیں سب سے بڑا ولی اللہ جنہوں نے کتنی لا علاج بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے میں تو آپ وہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کرامت کی اموڈزا کر دیا آپ کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے وہ ایک ڈیوائس آپ کے کان کے اوپر لگا دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں آپ کے وہ بزرگان دین جو نگاہیں مار کے ارچ کے اوپر دیکھ لیتے تھے آج ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سامنے سے جو لکھاوا پڑھنے کے لیے اینک گورے کی استعمال کرتے ہیں وہ پہلے بھی کوئی نہیں دیکھتے تھے بھئی کئی صاحب ہیں جو نبینا ہو گئے آخری وقت میں اس زمانے میں آنکھوں کا علاج اس طرح نہیں ہوتا تھا آنکھ آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے تھے کسی کی نظر کے بزور ہوگی تو بس ہوگی اینک نہیں تھی تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کرائی ہے اور یہ سینٹیفیکلی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نالج ہے جو اس نے انسانیت کو سکھایا ہے پانچ بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہے نا نمبر ون ایلوپیتھی جو سب سے زیادہ مشہور ہے نمبر ٹو ہومیوپیتھی کے علاج ہے نمبر تھری سرجری کا علاج ہے سرجری پہلل میں ایک علاج ہے اور سرجری وہ علاج ہے کہ بعض اوقات اس کے بغیر چارہ نہیں ہے پینڈکس کا کسی کی وہ نص پھٹنے والی ہو تو نہ کوئی دھم کام آئے گا میرے بھائی اور نہ کوئی دھوائی کام آئے گی وہ آپ کو کٹ لگا کے وہ نکالنی پڑے گی سرجری یہ تیسرا بڑا علاج چوتھا ہربل ہے جو آپ کا یہ دیسی علاج کہلیں یا آپ حکیم ہو والا علاج ہے یہ بھی ڈیفنیٹ علاج ہے اور پانچوہ اگر کوئی علاج ہے وہ جھاڑ پھونک کرنا سنت اذکار کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے دم وغیرہ کرنا جس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو وہ کر سکتے ہیں اس میں میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں لیکن وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے اگر کوئی کہتا ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے تو سرکار ہم کو مشکل کام نہیں بتاتے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلاں فلاں او چھڑ دے ہو کوئی کسی نو مولود بچے کا خطرہ کر کے بتائے کوئے بابا اور اگر نہ ہوا نا اگلی کہل آپ سمجھ جاؤ اس ٹام پیپر تو لکھ کے دیو اون میں تک نہ کہڑا بابا سامنے آن دا ہے جیڑا سامنے آئے نا میں روحانی اپریشن کرنا ان کو بالکل ٹھیک ہے بچہ لا رہا ہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا اپریشن کرنا ہے روحانی طور پر اور اگر اپریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا تو پھر ان کو سمجھائیں گے یہ چھوڑ دے باقی سارے یہ بلیڈ بلود چھوڑیں ان کو کہ یہ اس کے اوپر ایک دی کرو اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر نہ مراوہ کوئی بابا زندہ ہو جائے تو وہ تیار ہوگا اور نہ ان میں سے کوئی تیار ہوگا جو اتنے بڑے بڑے کرنامے آپ کو کہتے ہیں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر کے بتا سکتے ہیں بلکل فراد ہے جھوٹ کے اوپر مبنی ہے تماشا لگایا ہے انہوں نے آپ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اب دیکھیں لوگ ہمت کر کے ٹی وی پہ آکے ایک ایک کر کے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی گئے تھے کچھ بھی نہیں ہوا مریض مر گیا وہ آپ نے دیکھا ہے لیبرٹی چوٹ کے اندر اکرارو لسل نے جب رہا ہوں گے انٹرویو کی ہیں مارے جیرم شہر میں کئی لوگ ہیں ان کو آتھ لگ چکے میں تو لیکن تماشا چل رہا تھا عرصہ دراز سے چل رہا تھا اب شکر ہے کہ مین میڈیا چینل کے اوپر اس کو گود لیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں کہ نکلے کیونکہ وہ تو بھاگے گا کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا کرے گا این ممکن ہے کہ اس سے نقصان پہ جانے کی کوشش کرے اکرارو لسل کو اس کی جرت کو سلام ہے اور انشاءاللہ ہم ہر موقع کے اوپر کھڑے میں اور یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ ان کے لیے ان کو ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ اب میں اینڈ کے اوپر دس بڑے بڑے دعوے جن کی بنیاد کے اوپر یہ ساری کے ساری کرامات کلیم کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو میں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا اور ساتھ ساتھ اس کی انجین نہیں بھی کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھولیں لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اچھا میرے بھائیو اب انشاءاللہ میں وہ دس دعوے جو ان کے بڑے بڑے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا اور اس کی میں انجین نہیں کروں گا دعویٰ نمبر ایک وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں تخت بلکیس کا واقعہ سورت النمل میں رپورٹ ہوئے ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ پلک جھبگنے سے پہلے تخت بلکیس کو لے آیا حضرت سلمان ابن دعوود علیہ السلام کے دربار میں تو اگر حضرت سلمان علیہ السلام کا درباری یہ کرامت کر کے دکھا سکتا ہے تو ہمارے بزرگ کیوں نہیں کر کے دکھا سکتے تو بھائی دکھائیں نا انجینیر صاحب نے روکا بھائی میں نے ہاتھ پاؤں پکڑے میں ان کے کہ یہ کر کے نہیں دکھا رہے کریں وہ تو ہو گیا قرآن میں رپورٹ ہو گیا اسرائیلی روایتوں میں اس کا نام آیا ہے آصف بن برخیہ سنکبرہ جو امام نسائی کی کتاب ہے اس میں بھی نام رپورٹ ہوا اس میں صرف آصف نام آیا ہے کہ یہ اس بندے کا نام تھا باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا کیونکہ ایک زمانے میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے تو اس کی کوئی تفصیل لیائی ہے کہ وہ کون تھا باقی اس میں سے جو ریزرن نکلا وہ یہ تھا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو سلمان علیہ السلام نے کہا ہادا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے آپ ہوتے تو آپ کہتے ہیں بابا رکموال کرتا جو ہے کتنے پہنچے ہو اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی انہوں نے اسے اللہ کی طرف منصوب کیا آپ کسی بھی نیچرل کام کو بھی بابوں کی طرف منصوب کر دیتے ہیں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یا مہین و دین چشتی پار لگا دے کشتی یہ بنائے میں شیر بنائے میں باول آگتے بیڑا تک ان بیڑا توڑا ڈوب گیا انہوں نہیں تکیا جادا تو وہاں انہوں نے کہا ہادا من فضلی ربی یہ میرے رب کا فضل ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے ازمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یہ نہیں بنتا بس that's all اس سے ادھا کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے پکڑ کے کہا وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا ادھر نہیں ہو سکتا اس طرح اگر آپ کرولریز بنائیں گے تو پھر آپ خود ہی ان کرولریز سے بھاگ جائیں گے نمبر ون مجھے بتائیے اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ اکرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی الاسلام کو جو امام الانبیاء ہیں ہاں ایک پھکی شریف جیلم تو ہی ملتی ہے اگر یوسف الاسلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی الاسلام کو ان کے اہل البعیت اور صحابہ اکرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے ہیں تو اینالوجی بنتی ہے جی اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی الاسلام کو دے دیا گیا اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئیں یا مرزاد ہوئے وہ اس عمت میں ٹرانسفر ہوگے بالکل یہ جھوٹ ہے اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے ایسیب نے مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مرزا ہے نا یہ مرزا کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس عمت میں ذرا دکھائیں اوہ بابا لے کے اجڑا آدھا میرا پیاؤنی پہ لفدا تو اس عمت میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس کا باب نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے ہردہ زوکی نے کرامت کلیم کرنی جائے بھئی ایسیب نے مریم کا مرزا تھا اور یہ اتنا بڑا مرزا ہے جو رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا لیکن اوہرال فضیلت نبی الاسلام کی اپنی ذکر ہے ایک اور مرزا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَا اس پلینٹ ارث پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالی نے کلام کیا ہے وہ موسیٰ ابن عبران ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کلام کیا ہمارے نبی الاسلام سے شب مراج ہوا وہ بھی اسمانوں پر اس دنیا میں نہیں ہوا تو اس طرح جزوی فضیلت کسی ایک پیغمبر کی دوسرے پر ہو سکتی ہے یہ اینالوجی بنانا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا تو سرکار تخت بلکیس تو آگیا اور بقول آپ کے کسی بابے نے لیا ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا کوئی بھی تھا تم بھی کر کے بتاؤ نا وائٹ ہاؤس کو غیر کرو اور لا کے مرگلہ ہیلز پہ اسلامباد رکھو پورا امیرکہ مسلمان ہو جائے گا بلکہ نہیں سوری پورا امیرکہ بریلوی ہو جائے گا داتا صاحب نو کو اکی لیا وڑا منارے پاکستان دے تھلے لے آکے رکھن وائٹ ہاؤس نو کام بھی موگ جائے بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئے اسرائیل سے جان چھوٹ جائے گی فلسطینیوں کے پر جو ظلم ہو رہے ہیں آپ بابے کتے جوئے نگاہ مارنے آلے یہ باتیں کریں نا آپ تو آگے سے جواب میں ہے نا الزامی جواب کے طور اکابج بھی کریں ڈگیسی اور بھئی اللہ نے کہا کہ میں نے کریم روکنی ہے ایک سال صرف یادگار ہوا تھا عبرہ کے لشکر کو تباہ کرنے والا کیونکہ اس سال نبی الاسلام کے پیدائش تھی اس کے بعد جزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوئی حجاج ابن یوسف نے منجریک کے ذریعے حملے کیے کعبے کی کوئی فاضد نہیں ہوئی ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی ایٹ سے ایٹ بجا دے گا کوئی فاضد نہیں ہوگی یہ دنیا کو مقدر ایفٹ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے تم بتاؤ تمہارے بابے کی طرح لائیں نا وائٹ آس کو غائب کریں اور اگر اسی چیز کو تم نے شہدہ بازی سمجھتے ہو کہ یہ کرامت ہے تو ایک بابا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے ڈیویڈ کوپر فیلڈ یوٹیوب کے پر جا کے دیکھیں سٹیچو آف لیبرٹی اس نے پورا غائب کر دیا ہے پبلیکلی پوری پوری ٹرین بوئنگ جہاز دیوارے چین میں ایک طرف سے داخل رہا ہے دوسری طرف سے نکل گیا اور وہ ابھی نہیں کہتا میں کرامت کر رہا ہوں کہتا ہے الیویجن ہے آنکھوں کا دھوک ہے وہ کیمرے کا سارا کمال ہے لیکن وہاں پہ بھی پبلیک کسی طریقے سے کھڑی ہوتی ہے ان کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کی اپنی پبلیک ہوتی ہے پلانٹیڈ ہوتا ہے سب کچھ بندے کے دو ٹکڑے کرتا ہے پھر جوڑ دیتا ہے ہواں میں اڑتا ہے پانی پہ چلتا ہے اس سارے کام وہ کر کے دکھاتا ہے تو اگر یہ آپ کا دعوی ہے نا کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے تو کر کے دکھائیں ہم مان لیں گے ملتب یہ جو اتنا آپ لوگ کے فرقوں کو میری برہ سے نقصان ہوئے آپ کے لئے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا تو بھئی بابے کا ڈوبار آج ضرورت ہے بابوں کی ابھی برا وقت آگیا ہے بابوں کے اپنے ماننے والوں کی اولادیں گمنا ہو گئی ہیں بابوں کی میمز بنا رہی ہیں وہ تو بابوں نے کب کام آنا ہے تو تخت بلکیس والے واقعے کو اس طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ معاملات آگے لے کے چلنا یہ بڑا ظلم ہے کل کو کوئی شخص کسی مرید کے بچے کی گردن مرود دے اور کہہ جی وہ قرآن میں بھی آیا کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا اللہ کے بندو وہ خضر اللہ کا پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا حضرت اسرائیل ملک الموت کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا تھا اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ برظاہر جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کے پیچھے خیر چھپا بہت ہے کیونکہ اس کے انڈ پر الفاظ ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا تو اللہ تو بھائی حکم دیتا ہے پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ڈریکٹ کلام کیا ہے تو پھر وہ یا تو غلام آمد کاندیانی دجال ہوگا یا اسی کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے مجزوب کلندر پاگل مجنون کوئی اس قسم کا بندہ ہوگا جس سے شدید کا کلم اٹھا بھائے کہ اس کا ذینی توازن بکڑ گیا ورنہ جس کا ذینی توازن ٹھیک ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا دعویٰ نمبر ٹو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے پورے شہروں کو آگ لگا دیتے تھے جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راہ کر دیتے تھے پھر لوٹے کی طرف دیکھ کے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر دیتے تھے شیخ عبدالقادر جلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی کبلہ کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادر جلانی گھو سے پھر سرکار رضی اللہ تعالی انہوں کو اس پر ملار ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بھاک ہو گئے تو آڑے بابے ہوتا ہے تین سو دو لگ دیئے قتل کا مقدمہ ہوتا ہے اور اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے لانے براد کرو ورنہ قرآن کی روح سے ایسا بابا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے جس نے اپنا مرید جلا کے راک کر دیا کیونکہ قرآن میں ہے جس نے قتل نہاق کیا مومن کا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے لو ازامو پھر یہ کون سے نبی کے طریقے پر بابے چل رہے ہیں نبیر اسلام نے بھی کسی صحابی کو جلا کے راک کیا ہے انہوں سے پھر مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں دس سال حضور کو وضو کروایا وہ کہتے ہیں میں دس سال کا بچہ تھا میری ماں امی سنائم چھوڑ گی میں نبیر اسلام کو وضو کروایا کرتا تھا عمر بیس سال ہوئی نبیر اسلام دنیا سے چلے گئے دس سال حضور کے گھر کے کام کیے آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا بھول جاتا تھا لیکن دس سالوں میں کبھی نبیر اسلام نے مجھے کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا اور تمہارے پیر جو ہیں وہ ان مریدوں کو جلا کے راک کرتے تھے جو مرید اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچائیں گے وہ مرید نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی دنیا سے گیا اور تمہارے بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا بابے نے آخرت بچانی تھی بابا غد جنمی چلا گیا ساڑ کے اگر یہ ایسا ہے اگر عمر بزرگازہ جلانی کی طرف یہ غرض منصوب ہے تو وہ بھری ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو ٹھیک ہے پھر ان کے انڈرزلٹ کو سمالو تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے نگاہ مارتے تھے نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی بھی تھی اچھا طاقت رکھی بھی تھی انڈرٹائنمنٹ لے لیں وہ مارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی لیے گستاکیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی امام مالک فرمانے جائے پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پوری آدم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا کم مر جائے سارا آدم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پہنے دیں بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے یا سارا کٹوں کے مر جائے یا پھر فرانس کا جواب دیں تو میں نے کیا کہا تھا رکو ذرا صبر کرو بابا جی تیرے بابے مر جائے پہلے وہ اس کتب عبدال جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر رکھی بھی انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑا ہوا وہ غدار ہیں اپنے نبی کے ان کی بزرگی کس دن کام آنی ہے ایسی بزرگی میں لانت ہو کہ بزرگی اور وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ٹریٹ کروا سکے اللہ نے نہیں یہ کرنا اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس لیے تو وہ کہہ رہے نا کہ امت مر جائے تو امت میں تو امت تو بچاری ہے گئی گزری پہلے بابے مرے ہیں جن کے پاس اختیار ہیں سب سے پہلے وہ بابا ڈونے جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی میں ہے ادھر جس غوث کتب ابدال کی ڈوٹی ہے نا اس پہ ٹو نینٹی فائف سی لگائیں اسے چوک میں پھانسی دیں غدار تو ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکا تو نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑا ہوا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عزتیں حمیل کیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بڑھو رہے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکہ اور مدینہ کی آدھیں لگا کر اور پھینکی ہیں بغداد شریف عجمیر شریف دیوبان شریف بریلی شریف تو دیکھو اللہ تعالی نے تم سے کتنا بڑا انتقام لیا ہے بارہ سو سال میں جو عزت تم نے کمائی تھی نا اللہ تعالی نے بارہ سال کے اندر یوں ختم کر دی میرے نبی ایسا ہی کوئی نہیں تیرے بابیتیں شاہی کوئی نہیں تو یوٹیوب سے ویڈیوز ڈلیٹ کروائیں ہم مان لیں گے چلو ہونکار کے داس دیو کانیاں مشہور کیوں دعویٰ نمبر تھری یہ پاکستان میں تو بہت مشہور ہے ہر وہ مزار جو کسی دریاغے کنارے پہ ہے اور وہاں سے کوئی پول گزر رہا ہے کہندے جی اے پیٹ تھی جنگی چنگ باویوں نے پول بچا لے آسی ہاں جی یہ ہمارے جیلم شہر میں بھی مشہور ہے جی سبز چوگا پایا سی بابا جی اور تو بم آن دے سن کیچ کر لے دے سن یہ جیلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں صرف راوی کا پول بچا وایا راوی کا پول تو چھوٹا ہے جیلم کا پول تو بڑا ہے جی داتا صاحب نے آ کے کیچ کیتے ہیں جی انڈیا دے بم آپ انڈیا چلے جائیں انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے جو ان کی دیویوں نے انیس سو پیسٹ میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے ہیں جاؤ ہندو ہو جاؤ پھر تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو تین میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے تیس میچوں کے اندر زیرو بناتے ہیں وہ دیکھو یہ وراج سنگھ بالر کو اس نے دھمکی دے کے چھے چکے مارے ہیں مانلوز کمی صاحب اکرامت اگر یہ یہ کرائیٹیری ہے تو اور فارس بالر کو چھے چکے مارے ہیں سپینر کو نہیں پہلی دفعہ ہوگا کہ اس نے فارس بالر کو چھے چکے مارے ہیں اور بتا کے مارے ہیں ان کی قرامتیں یہ بنیمی ہیں تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پول پہ قبر سے نکل کے تو میں نے اس پر ارز کیا تھا کہ جناب جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پول کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشتگرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر تو بھئی وہاں تو ففٹی سے زیادہ لوگ شہید ہوئے وہ تو کیچ نہیں ہوا جس بابے کی طرف تم نے منصوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف ان بچاروں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں اسی مزار کے اوپر بنگ ٹھوک کے چلے گئے دہشتگرد نہیں پکڑ سکے آج بھی چلے جائیں کراچی کی بہترین ہیرون چرس اور نشابر چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سمالی ہوئی ہیں اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیراعظم کہتے ہیں لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں اسلامی جنوریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ بیرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا علی بن عثمان مجمیری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ بھئی ٹھیک ہے پھر پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو پھر ہمیں کسی وزیراعظم سے نہیں پوچھنا چاہیے انہی سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سرگار کی تاڑی ملک نل چلو چھوڑ دو ملکوں اپنے مزاروں کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے جو نشاور چیزیں بکری ہیں جو وہاں بلنگ بیٹھے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے نہ غسل کرتے ہیں ان کی کوئی پاکی پلیدی کئی کچھ کر لو یہ باتیں کریں جی کبے جی لوگاں دی جیب کٹ جا دی ہے اور جناب کعبے والے نے کب کہا کہ جیب نہیں کٹے گی تمہارا تو دعویٰ بزرگوں کی ڈیوٹی ہے ایفرٹ چھوڑا بھائی یہ تمہارا دعویٰ تھا رہا تو یہ دعویٰ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے دعویٰ نمبر چار وہ کہتے ہیں جی کئی بزرگوں کے بارے میں یہ پیر میرلی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا بھائی جی وہ گورڈا سٹیشن جو ہے نا جی وہاں پہ گورے سٹیشن ہی بناتے تھے انہوں نے نگاہ ماری انجن انجن چھالا ماردہ سی پٹری ہوتے اگن اسی ٹڑتا سٹیم انجن مشہورا ان کو وہاں پہ سٹیشن بنانا پڑا کیونکہ حضرت صاحب نے حاج کر رہے جانا تھا حضرت صاحب نے آپ کیوں نہیں ٹرین بنا لی اگر حضرت سٹیفن انجن بنا سکتے ہیں تو ان کے حضرت کیوں نہیں بنا سکتے ہیں حضرت ڈیزل نے اگر ڈیزل بنایا اے ڈیزل بندے تھا نہ آجائے جنہیں ڈیزل انجن بنایا حضرت ڈیزل اگر ڈیزل بنا سکتے ہیں ایک کو نہیں بڑھا سکتے سفراد ہے ایک ٹرین نہ صرف روک سکتے جہے ٹرین بڑھا نہیں جے سکتے دیکھیں کتنے عرصے سے انسانیت تکلیف میں تھی چھے چھے سات سات مہینے پیدل سفر کر کے حاج پہ جاتے تھے ٹرین بنی کس طریقے سے وہ مہینوں کے سفر دنوں کے اوپر آکے آپ دیکھیں جب نئی نئی ٹرین شروع ہوئی ہے تو سلطان عبدالحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈراما بنیا ہے وہ بتا رہے ہیں نا اس میں کہ جی چھے مہینے کا سفر اب چھے دنوں میں تیہ ہوا کرے گا ٹرین کی رہ سے اس زمانے میں اتنی سپیڈ تھی لیکن پھر بھی چھے مہینے چھے دن پر آ جائیں تو موڈزے سے کم ہے اس وقت ٹرین پھر وہ سٹیم انجن کے ذریعے چلتی تھی یہ لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ٹرین روگ لیتے تھے وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں جی حالہ حضرت احمضہ بیلوی صاحب ایک دفعہ سٹیشن پہ اترے نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا انجن جو ہے وہ چلتا ہی نہیں تھا آگے کرامت ہوگی تو حالہ حضرت نے ٹرین کیوں نہیں بنائی ہمارا سوال تو یہ ہے اور تم لوگ ایک پرنٹنگ پریس نہیں بنا سکے جس پہ بخاری اور مسلم یہ قرآن پاک پرنٹ ہو سکے کہتے ہو بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں تو بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ پرنٹنگ پریس بنایا ہے تم لوگ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ دیکھنے والی کوئی سوفٹ ویل بتا دو دعوے سنیں ان کے بھی سائنس کی برکاتوں میں نظر آ رہی ہے نا تم لوگوں نے کیا کیا ہے تو یہ سب کچھ جھوٹ کے برمبنی تھا ان کا دعویٰ نمبر پانچ یہ تو اکثر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی نہ صرف بزرگوں کے بارے میں بلکہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے گیا تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی نہ جب انہوں نے بیعت کیا تو اس نے نیچے دیکھا ساتوں زمینیں اس کو نظر آ رہی ہیں اوپر دیکھا تو لوگ محفوظ پڑھ لیا فلانے بزرگ نے اور یہ ہر فلانے کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بزرگ صدیوں سے مکہ مدینہ جا رہے تھے حاج کرنے کے لیے راستے میں کافلے لٹتے تھے عرب لوگ اتنے غریب تھے کس سے بزرگ کو تیل کیوں نہیں رہز رہا ہے وہاں پہ تیل تو ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے وہاں سے سو سال نہیں ہوئے ابھی عرب سے تیل نکلے ہوئے اور پہلی دفعہ جو تیل کا کواں جس سے تیل نکلا 27 اگست 1859 27 اگست 1859 پنسلووینیا امریکن سٹیٹ کے اندر سر ایڈون اتنی مٹھی داری تھی ہوں کی اے کرنل ایڈون رٹائرڈ انہوں نے نکالا تھا تمہارے بزرگوں تو تیل نہیں نظر آیا تیل تو موجود تھا نا زمین کے نیچے نکال لیتے ہیں جو بزرگ نیچے دیکھتے تھے ساتھ تو زمینے کراس ہو جاتی تھی تیل بھی کراس ہو گیا ساتھ زمینہ نہیں پہی تھا لیں لیئرز ہیں تیل کسی بزرگ سے دریافت نہیں ہوا ان کے دبے سنیں دعویٰ نمبر چھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں یوں کی کرامت ہوتی ہے آپ بیعت ہو تو بڑے اتیاد سے ماں بیٹھیں ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ چھٹ دے والا 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 دل کا حال چھوڑ دو میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی فرمولا مشین ڈیزائن کا یا میکینکس اور میٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کوئی دنیا کا بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے یہ کیا لکھا ہے بشرت ہے کہ اس نے میکینیکل انجینئرنگ نہ کی ہوئی ہو این آئے کہ گوھرے دی کتابہ تو پڑھ کے تھے منود درستے تھے میرے تحسان کرے سمجھانا تو دور کی بات وہ یہ بتا دے لکھا کیا ہوا ہے بیسے آپ مجھے بتائیں کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے سب کو بتائیں جن کے ان کے مریدوں سے بھی پوچھے نا وہ بھی کہیں یہ آتے نہیں جینئرنگ سب یہاں نہیں پڑھ سکتے ہو کیوں اللہ کو نہیں آتی ہیں جینئرنگ اللہ کو تو آتی ہیں اللہ سکھائے نا اس طرح نہیں ہوتا دنیا کو اللہ تعالی نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے اگر کسی کا دعوی ہے تو لائے سامنے اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بیزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا جن کو یہ غوثے وقت کہہ رہے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں غوثے وقتیں باپا جانی وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کوئی چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے تم لوگ انہیں دل کا حال کیا جاننا ہے یعنی دیکھیں جو بنا دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں ان بزرگوں نے اینک کے کیوں لگائیمی ہے اور وہ جو ان کا پوتہ ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی گئی ہے جس کا نام انہیں معاویہ رکھا ہے اینک نہیں موٹی اینک لگی ہے کیوں بھی اینک کی ضرورت کیوں ہیں جو دلوں کے حال جانتے ہیں ان کے کس لیے لگائیمی ہے آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا با نہیں پڑھ سکتے ہیں اور سب کانیاں نے فراد ہے چوٹ دعویٰ نمبر سیون کوئی دیکھیں چڑیاں اڑ سکتی ہے تو آپ اولیاء اللہ کو جانوروں سے بہتر سمجھتے ہیں سرکار نہیں ہم تو آپ کو بھی چڑیاں سے بہتر سمجھتے ہیں تو سی اڑ کے دسو اولیاء اللہ نے چھڑو عام ایک مسلمان چڑیاں سے افضل ہے نا اڑو میں پڑے ہیں میں پر کاٹ دیتے ہیں تو اڑے کوئی بزرگ کو اڑ کے بتائے میں آپ کو دعویٰ سے کہتا ہوں ان کے بزرگوں کو مریدوں سمیت آپ بوئنگ جہاز میں بٹھائیں نا اور پائلٹ کو وہاں سے اتار لیں یہ جہاز ذرا اس دنیا میں لینڈ کروا کے بتائیں اگے جا کے لینڈ کرے گا اتھینی لینڈ کرتا جسے اعتماد ہے نا تو ٹھیک ہے بیٹھے پھر جی بچھلی سانس روک سکتی ہے مچھلی تیار سکتی ہے بزرگ کیوں نہیں تیار سکتے ٹھے رو نا کسی نے منع کیا ہے ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک کے رکھتی ہے ایک اس کو یعنی سانس لینے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے بعد ایک دفعہ باید نکلنا پڑتا ہے کوئی بزرگ مجھے ڈیڑھ گھنٹا تو چھوڑ دیں پانچ منٹ کے لیے بھی سانس روک کے بتائیں پریکٹس کے بغیرہ پانچ منٹ بھی نہیں سکتا ہے مر جائیں گے میرے رہے ان کے بزرگوں کو نا ڈھکییں لگوانی چاہیے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جان چھوڑواؤ سارے بزرگوں ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ان کو سمندر میں پھینک دیں وٹا اٹھا وٹا بن کے نا پیرانال اور بھی ان کا ادھاو ہے نا سمندر روکا بھائے ٹھیک ہے ان کو پانی پلائیں تی چار جگ نمک والا بان دیں اس کے بعد ان کو جسائی اٹھ کرو پشاب روک کے دس ہو اپنا دوسری سمندر روک دے ہو نا پشاب روک کے کوئی دسیں ملو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی سب کچھ فراد انہوں نے مشہور کیا اور کچھ نہیں منارہ پاکستان سے کچھ ہلانگ مار کے مجھے بتا دے گو بزرگ بغیر پیرش اٹھ کے ہم مان لیں گے یہ جو اڑ لیتے ہیں دعویٰ نمبر آٹھ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زیر کا اثر نہیں ہوتا کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر ایک کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھائی ڈی زیر پی لیا اور یا چلے ہو اکلا آپ لوگوں کی کام کرتی ہے پھر تم لوگوں کا مزاق ہی اڑھانا ہے نا ایتھیس نے اور سیکولرز نے ٹھیک مزاق اڑھا رہے ہیں تمہارا علاج ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ زیر پیے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے ایک جھوٹا واقع ہے انہوں نے خالد ابن ولید کے بارے میں یا کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کی تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا اس سے زہر دیا جائے گا بار 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 اس کے پیٹ میں چھرا گھوپا جائے گا بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرایا جائے گا بار بار اسے پھندہ دیا جائے گا اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باپ کیا باند ہے کہ زہر پینا حرام ہے امام بخاری نے اس سے یہ ارزن نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے یہ نہیں انہوں نے لکھا انہوں نے لکھا کہ زہر کھانے کی ممانیت تو یہ جو کرامت کہتے ہیں کرامت خلاف اقل ہو سکتی ہے خلاف شرع نہیں ہو سکتی کہتے ہیں کہ یہ کرامت ہوتی ہوئے جو عقل میں نہ ہے جی بلکل اس طریقے سے خلاف شرعہ تو نہیں ہوگی شریعت میں تو زیر کھانا حرام ہے اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لئے ہیں بسم اللہ 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 یا در رو یا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات اگر کوئی بسم اللہ 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 یا در رو پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دے دے نہیں پچے گا کوبرا سام کے موہ میں ہاتھ رکھ دے بجے گئی نہیں تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہے وہ مناظروں کے اندر زیر پی لیتے ہیں زیر چھوڑ دو سرکار کوئی مجھے تضاب پی کے بتائے زیر چھڑ دو تضاب میں دیں گا عام تضاب تضاب بھی نہیں کوئی پی سکتا مر دیں گا سب کچھ کٹ جاتا ہے بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل مشکل طریقوں سے کیا تمہارے زیر کیوں ہوں گے ہم تمہیں تضاب دیں گے پیو اس سے بھی عسان ہے سوکٹ دیں گے بسم اللہ پڑھ کے اس میں چلو تم یا غصبہ کہہ کے بھی کر لو یا علی مدد کہہ کے بھی سوکٹ میں دو اونی ہیں ڈال کے بتاؤ مجھے اور بچ جائے کوئی ننگے پاؤں کھڑا ہو ہاں سائنس کا سٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں انسولیشن ہے اسے تو پتا ہے وہ تو ساکٹ میں دو اونی ہیں ڈال کے کہا وہ گیانہ ہزار وولڈ کو بھی پکڑ سکتا ہے وہ پیورلی ایک سینٹیفک فینامون ہے لیکن جیسے ہی دوسری تار کو پکڑیں گے اگے جا کے لینڈ کرو گے یہ زیر پی لیتے ہیں اثر نہیں کرتا پلانے زیر بہت سستہ زیر ہے یہ جو تضاب جو سویپ گھر میں ہے نا یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا اس کو نا روحفظہ کی جگہ یہ پلا دیں جیڑا تو انہوں نے واقعہ سنائے نا وہ سچی بچینا پلا دیں نا یہ روحفظہ لگے گا انہوں نے کہا روحفظہ نہیں تھے لیکن یہا ہوا ہے جو بزرگان ہوتے کوئی فرق نہیں پیدا اگر میں پیمان گا تھا نہیں بچان گا تکنا کوئی بمنا نیڑے میں نہیں لگے گا دعویٰ نمبر نائن یہ بھی کئی بزرگان کے بارے میں مشہور ہے اور ان کے سارے کے سارے اس طرح کے معاملات وہ عورتوں سے شروع ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی اس نے کہا کہ میرے نیڑے نیو لگڑا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا وہ منہوں دس سوئے حفظ کون کر سکتا ہے اور کرنا بھی شروع کر رہے تھے دو سال تھے انہوں کا مسکم چاہی دینے وہ بچارہ پریشان ہوگی پیر صاحب کے پاس پہنچا انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا جتنے تھے حافظ ہوگے بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ ہوگے اللہ سے ڈر جاؤ اس طرح ہو سکتا ہے مجھے بتائیں یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا ہوتا تو نبیل اسلام نے صحابہ صوفہ کا چبوترہ قائم کیا ہوتا نبیل اسلام صحابہ اکرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لئے کافروں کو کہہ رہے ہوتے مسند آمد میں آئے کے اس کے فیدیے کے وزن کو چھوڑا جائے گا دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں کاتبینے وہی بھی تھوڑے سے ہیں سارے صاحب لکھنا پڑھنا میں نہیں جانتے تھے ان کو نبیل اسلام نے وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا حافظ قرآن تو چھوڑ دو یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے بیچے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی دائیں طرف سلام پھیرا ساروں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لئے سنت ہے نا اسٹیبلش کریں نا ایسے ہو سکتا ہے بالکل جھوڑ مشہور کیا وہ انہوں نے اور ہمارے وائزین بھی جو نا رب وہ مزے لے لے کئی چیزیں سنتے تھے اور دسوں دعویٰ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں روحانی اپریشن کر لیتے ہیں آپ لوگ اہمی علاج کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں بائی پاس کر لیتے ہیں فلان چیز کر لیتے ہیں تو اس کا میں نے بڑا آسان حال دی ہے شروع میں بھی بات کی تھی بائی پاس تو بہت مشکل اپریشن ہے اس میں تو یہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے اس طریقے سے سینہ کھولا جاتا ہے اور پھر اتنا معاملہ یہ کوئی بزرگ ان کو تو پتہ ہی نہیں بائی پاس کا مطلب کیا ہے خطرہ کر کے دکھا دے کیونکہ خطرہ تو سامنے نظر آنا بائی پاس اندر ہوا ہے یا نہیں ہو میڈیکل ہی ہم بتائیں گے بھی یہ ارپورٹوں کو نہیں مانیں گے خطرہ تو سامنے نظر آ جائے گا اور ساتھ سٹام پیپر پر لکھوائیں کہ اگر خطرہ نہ نہ ہوا ان دسوں کہہ گڑا بزرگ کرامت گانے سے تیار جائیں سارے بزرگ اس کرامت سے بھاگ جائیں گے اے بلیڈ سلیٹ کٹ رہے چھڑو یہ جو وہ کہہ رہے تھا خطیب کو کوئی چھوڑ یار اس کو بچا لے کے اس کا خطرہ کر کے بتا روانی طور پر خطرہ کر اور لے کے ساتھ انجینئر صاحب نے یہ شرط بھی رکھی ہے ناز جائے گا جناب اگلی گل نہیں سنے گا سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کی ہوئے اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا یہ بالکل فراد کے اوپر مونی ہے اللہ تعالی ہماری عوام الناس کو ہدایت دے اکل کے ناخن لے اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسْرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عِنْهُ مَسْئُلَ ہے انسان کسی چیز کی پیر بھی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں دیفنیٹ علم نہ حاصل ہو جائے بے شک کان آنکھ اور عقل دل ہو یا دماغ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین اسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نہوست ہے یا گھر کی مڈیر کے اوپر کوہ بیٹھے تو مہمان آ جائے گا یا جوتی پہ جوتی چڑ جائے تو کوئی سفر لکھا ہے یا زلزلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی بھی ہے تھک جاتی ہے دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے یہ سب توہمات ہے اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے ایک وہی کا علم ہے جسے ہم ریویرڈ نالج کہتے ہیں جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے اور دوسرا ایکوائیڈ نالج ہے سائنس کا علم وہ بھی ڈیفنیٹ ہے اور یہ اتنا ڈیفنیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھایا انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا ایک فیزیکل فیناومن آف نیچر تھا تو وہ کافر حقہ بکا رہ گیا تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فیزیکل لاز ہے نا یہ اتنے محکم ہیں اللہ جب چاہے ٹوٹ سکتے ہیں ادربائز نارملی یہ نہیں ٹوٹتے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ تھنڈی ہوئی ہے اس کے بعد صحابہ کرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں ڈال کے روز کیا گیا ہوں نے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے ان کی لاش کا موسیٰ اسلام کے لیے سمندر میں ایک ہی دفعہ راستہ بنائے ہیں بعد میں یہ آپ جو شیر پڑھتے ہیں نا بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں ترہ دیئے گھوڑے ہم نے نہیں ہے یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بحرِ ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے جذبات میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ دیکھ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی اس سمندر آگیا ہم نے یہ تیرے لئے فتوحات کی ہیں انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جناب وہ چلنے شروع ہو گئے اور نیچے سمیں بھی جناب وہ خوشک تھی اندازہ کرو تو پھر یہ بیری جاز میں کیوں آج عمرے کے لئے جاتے تھے گورے کے بنائے ہوئے گورے کے سٹیم انجن میں کیوں یہ یہاں سے کراچی تک جائے کرتے تھے اور آگے جا کے یہ بیری جاز میں بیٹھتے تھے اڑ کے پہنچ جاتے نا سب کچھ فراد ہے اس طرح کوئی بھی کر کے نہیں دکھا سکتا سائنس کا علم ایک دیفنیٹ علم ہے سائنس اگر کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ بھی پھر دیفنیٹ ہوگا جس طرح ریویڈ نالج ڈیفنیٹ ہے ایکوائیڈ نالج بھی بشرتے کہ وہ تجربات کے بعد فائنل ہوا ہو تھیوریس کی بات نہیں کر رہا مثلا یہ چیز فائنل ہوئی ہے کہ پٹرول کو آپ آگ لگائیں گے تو وہ آگ کو پکڑے گا اسی کی وجہ سے پٹرول انجن ہے اگر پٹرول کبھی آگ پکڑے کبھی نہ پکڑے تو پٹرول انجن نہیں بان سکتا یہ اللہ نے دیفنیٹ اس کے اندر کوالٹی رکھ دی ہے قرآن ادیس میں تو نہیں لکھی بھی ظاہر ہے وہ دریافتی ابھی ہو رہا ہے دو ڈائیسو سال پہلے دو سو سال پہلے لیکن ہمیں تجربات کے ذریعے یہ دیفنیٹلی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک فینامنا فیزیکل فینامنا اسی طریقے سے چلتا ہے ہمارے تو پرانے مرے بے بزرگ زندہ ہو جائے ہیں تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایموٹز ہیں ہم کے لئے یہاں بیٹھ کے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں بندے کے ساتھ پرانے بزرگ سوچ بھی سکتے تھے یہ اسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے اور آپ پاکستان میں لائف دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہاں چار مہینے میں پیدل جان خطرے میں ڈال کے لوگ ہاج کے لیے جاتے تھے اور آج چار گھنٹے کے اندر جدے آپ پہنچ جاتے ہیں اسلامباد سے کیدھر چار مہینے اور کہیں چار گھنٹے یہ اللہ طرح جزائے خیر دے اجمید شریف بغداشی والوں کو انہوں نے اجاز بنائے دیوبان شریف بریلی شریف والوں نے پائلٹ جو ہیں ان کی ٹریننگ کی ظاہرہ میں گھروں کی تعریف کروں گا آپ کو برا لگے گا میں آپ کے بزرگوں کے خاتے میں ڈالتا ہوں ان کی میرے مانی ہے سب کچھ ہوئے ان کی میرے رضی ہوئے تو آج یہ اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے حاج اور عمرہ کرنا تو سائنس نے تو اپنی برکات آپ کو دکھا دی ہے اور یہ کوئی کرامت نہیں ہے کوئی موجزہ نہیں ہے فیزیکل فینامین آف نیچر ہے یار آپ سے تو سائنٹس اچھے ہیں وہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کر کے دکھا دیا وہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکوری کی ہے اور قدرت کے قوانین کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا ہے انسانیت کی بہتری کے لیے آپ کی مسجد سے لے کر گھر تک دفتر تک آپ ذرا نگاہ دنائیں اور مجھے کوئی ایک اجمیر شریف بغداد شریف بریلی شریف دیوبان شریف کی کوئی چیز بنی بھی بتائیں مجھے مسجدوں میں بھی ایکنی سے لگے ہوئے ہیں کالین بچھے ہوئے ہیں اوپر لینٹر ڈھلے ہوئے ہیں بلب جال رہے ہیں ستنجے کا جو لٹا بنا ہوئے ہیں وہ بھی حضوروں میں نے نہیں بنایا با وہ بھی جن پلانٹس کے اوپر بنتا ہے جن ڈائیوں میں بنتا ہے کوئی ایک چیز بتائیں خدمات نے اور قرآن پرنٹ کرنے والی مشین نہیں بنا سکے یہ ابھی میرے سامنے جتنے پڑی ہوئے ہیں یہ عدیس کی کتابیں یہ باہر کے ملکوں سے پرنٹ ہوئے ہیں یہاں پہ بھی جو پرنٹنگ پریس ہے وہ بھی وہی سے آئے ہوئے ہیں یہ کیمرہ جو ہے آپ اپنے اوپر غور کریں آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں جن مشینوں پر بنے ہوئے ہیں وہ بھی اجمیر شریف کی نہیں ہے نیدہ دوسری آج تک پتہ ہی پاڑے سا ظاہرہ بھی سائنس ترقی نہ کرتی تو انسانیوں نے ننگے پاؤں پھرنا تھا اگر موچیوں نے صرف جوتییں بنانی ہوتی یہ مشینیں نہ ہوتی مشینیں نہ ہوتی تو سارے لوگوں کے کپڑے بھی پورے نہ ہوتے جب ہاتھ سے لوگ سیا کرتے تھے کپڑوں کو آپ ذرا ہسٹری کا دیکھیں آج سے دو سو سال پہلے تک تو یہ پہلی دفعہ سنگر کی مشین آئی تھی دنیا کے اندر ایک ریولوشن آگی کہ یار اب خود بھی ہم سی سکتے ہیں وہ سوئی دھاگے کے بغیر بھی تو یہ ساری وہ برکات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہیں سائنس دان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے جو یہ جھوٹے وہ تو اتنا کچھ کر کے دکھا رہے ہیں انہوں نے ہارڈ ٹرانس پلانٹ کر کے بتا دیا آپ کو کیڈری ٹرانس پلانٹ کر کے بتا دیا کہیں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہم نے کوئی مرضہ کر دیا اور ان کا یہ سن ہے اور دوسری طرف ہمارے نبیل اسلام کو بھی دیکھیں اسی پہ میں کنگلور کرتا ہوں صحیح مسلم میں اوپر ترے تین احادیث ہیں جو تعبیر نخل والا واقعہ ہے نبیل اسلام چند اصحاب کے پاس سے گزرے وہ خجور کی بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاب والا معاملہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تو نبیل اسلام نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے جو فصل ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی تو انہوں نے وہ کام اس سال نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوئی شکاید لے کے نبیل اسلام کے پاس آئے اور نبیل اسلام نے بھی اسے کوئی گستاکی چمار نہیں کیا آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منہ تو نہیں کیا تھا میں نے تو صرف پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا اگر ایسا نہ کرو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اتنا کہہ دیں نہیں ہمارے لیے کافی تھا تو ہم نے تو اس سال یہ سارا معاملہ نہیں کیا اور ہماری فصل کم پڑ گئی ہے تو نبیل اسلام کے ذرا الفاظ سنے آپ نے فرمایا جو کام میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بتاؤں نا اس پہ چلا کرو اور اگر کسی معاملے میں جو تمہاری دنیا سے متعلق ہو میں اپنی کو ذاتی رائے دوں تو وَأَنتُمْ أَعْلَمُ بِدْ اَمْرِ دُنْيَاكُو تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو کیونکہ نبیل اسلام کا ایکسپیرینس خجوروں کا نہیں تھا آپ کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا اور آپ نے اس کے اوپر کوئی آر محسوس نہیں کی آپ نے فرمایا اگر میں کوئی دینی مسئلہ بتاؤں وہ لے لیا کرو جو میں تمہاری دنیا سے متعلق کوئی مشورہ دیتا ہوں تو تم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو نبیل اسلام ہمارے ہدایت کے امام ہے آپ ہمیں ایٹم بم کا طریقہ سکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئیں یہ ذہن میں رکھئے گا ہاں اگر نبیل اسلام دنیا میں موجود ہوتے اور اللہ تعالی چاہتا کہ آپ کی نبوت کی دلیل اسی کام کو بنانا ہے تو نبیل اسلام کو سکھا بھی دیتا لیکن نبیل اسلام ہماری ہدایت کے امام ہے آپ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم اٹھ سے بہتر سمجھتے ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے وہ تم کرو دینی معاملات میں تم نے میری اطاعت کرنی ہے اور دیکھیں یہ جو مسلم شریف کی تین حدیثیں ہیں ان کے اوپر وقیدہ جو مسلم میں تبویب ہوئی ہے باب باندھا وہ انتہائی گستخانہ ہے ان کی نظر میں اور وہ باب یہ ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور کن معاملات میں ضروری نہیں ہے یہ کتابوں کا دین ہے جناب اگر نبیل اسلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو سرکار یہ جو آپ کو یہ پڑھاتے ہیں جی فلان بزرگ یہ کر لیا وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا ہمارے بزرگوں نے تو ایک مسلمی چاند بنا لیا تھا اور خدا آدھا نا آجوئے شکر ہے گوریانو اردو نہیں آدھی کوننگ ریزی نہیں آدھی جو اسلام کی پیٹ میں تم لوگوں نے چھوڑا گھوپ ہے جھوٹ بول بول کے بس اب آپ لوگوں نے ایک ہی بات ان کے ساتھ کرنی ہے کہ جو بزرگ بھی کچھ کر کے دکھا سکتا ہے ہمیں ایک نو مولود بچے کا خطرہ چاہیے ادروائی سارے بابیں فارق یہ پہلی بار ہوئے گا کہ چاچے ٹوٹ جانگے چاچیاں اپنی جگہی روڑ گیا چاچے فارق سارے جو جو خطرہ نہ کر سکے روانی تو اور پہ وہ چاچا فارق اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جس کا پھر وہ حق دار ہے ویسے تو یہ لوگ دین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ حضرت عمر ہوتے تو کسی اور طریقے سے بات کرتے ہیں میں نے تو ایک عدوی طریقے سے اپنا میسیج پہنچانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ امید ہے ان کو آرام آ جائے گا اب باقی اگر کسی کو مزید تفصیلات چاہیئے تو میں نے آلموسٹ آٹھ سے ساتھ آٹھ سال پہلے چار ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی جو میری پرانی والی قرآن کلاسیز ہیں ان میں چار ویڈیوز تھی دیٹڈ گھنٹے کی مسئلہ نمبر 131A 131B C اور D موجزات سے متعلق کرامات سے متعلق استدرات سے متعلق illusion سے متعلق وہ چار لیکچرز ہیں سورہ بنیسرائیل کی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے تفصیلاً گفتگو کیوئی ہے اس میں نبیل اسلام کے موجزات بھی بیان کیے کئی کرامات بھی بیان کی ایک ایک چیز کو میں نے الحمدللہ تفصیل سے بیان کیا چونکہ اب تو میں خاص کسی ایک ٹاپک کے اوپر اتنی مختصر بات کرتا ہوں کہ کوئی اس کا اینگل چھوٹ بھی نہ جائے اور بات کنوے بھی ہو جائے اس لیے یہ مختصر بات بھی ہماری ایک گھنٹے سے بڑھی جاتی ہے ورنہ کوئی نہ کوئی بات بیج میں نہ جاتی ہے ابھی بھی اگر کسی کو کوئی شوق ہے تو وہ میری وہ ویڈیوز دیکھ لیں صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الہیم الدین آمین